ابھی تو یہ شروع ہوا ہے کیونکہ پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لوگ ڈاؤن کی ہیں وہ آہستہ آہیں گے معاشرے پہ بھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے خاص طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے لیے تو اب تک جو قربانی دے رہا ہے اس سارے وائرس کی وجہ سے وہ ہمارے کمزور طبقہ ہے تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کانٹریبیوٹ کریں گے میں سے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیپٹی چیک دیا ہو کوئی ایپی پی سے آیا ہو کوئی شوگر مل سے آیا ہو کسی کوئی بڑے پیسے بنانے والوں میں سے شوگر مل والا بتانے زیادہ ضروری ہے میں ابھی انشاءاللہ سب کانٹریبیوٹ سب کریں گے انشاءاللہ سوال ہے یہ تمہیں پتا ہے سیاست میں آپ کے ساتھ ریٹیٹ ہوتے ہیں وہ تمہیں پتا ہے یہ بتا ہے کرکٹ میں کس سے ریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت ریٹیٹ کرتا ہوگا سرفراز ہوگا نہیں یہ چکے مارتا تھا دیکھیں ہوتا یہ تھا سپورٹس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کی اٹھارہ سال کی ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں اور رائیولز اور ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں تو میں ہی کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں کیونکہ میں لیڈ ڈیویلپر تھا میں شروع میں جس طرح مثلا ویو ریچرز وہ ایک دم سٹار بن گیا ہے مجھے میں اپرویو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں کوالیٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا سیلف انیلیسز بہتر کرتا تھا اس کی وجہ سے میں اپرویو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطی علیمنٹ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے پہلے ہم ان سے جیتنا اتنی طفح جیت گئے اتنی یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریبا ہر جیت جاتے تھے تو ان کے پر پریشر بڑا ہوتا تھا میں کئی دور ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے پر گھبرات آئی ہوتی تھی لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی میں نے سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے لیکن میں نے ایک پیسٹن میں نے ایک پیسٹن ٹیٹی ٹو بلڈ کپ فائنل کالر جو ہیں وہ وہ ایڈیٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر کوئیت سے جی اسلام علیکم محمود صاحب علیکم صاحب جی 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 آپ ٹرانسویشن میں ہیں پرائم نسویشن عمران خان یہاں تفریب رکھتے ہیں آمد میر صاحب بھی ہیں باقی لوگ میں آپ بولیے گا خان صاحب کو میں بیانتا ہوں پچاس سال پہلے سے جی جی پیسٹی کالیج میں صبح کو یہ ہمارے صاحب پریکٹس کرتے تھے میں اوبرسیز پاکستانی ہوں اور کوئیت سے ہوں جی جی ایک سال پہلے چیف جیسٹن صاحب نے کبضہ مافیا سے میرا کبضہ چڑھوا کے دیا تھا منشاہ پام سے اس نے پھر دوبارہ کبضہ کہا دیا آپ میرا کبضہ چڑھوا دیں میں ایک کروڑ پیاس اس میں سے دیل ہے دیل ہے دیل ہے دیل ہے پیسٹی کبضہ مانگے نا پیسٹی کبضہ تو آپ کا ہم مفت چڑھوا دیں گے اس کے بعد آپ ویسی کانٹریبیٹ کر دیں گے دیبل 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 پیلے کروڑے 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 بہتر تھا جی اب تک میں تو ٹھوٹل یہ ہو گیا ہے وہ دو ارب ایک اٹر کروڑ ہے دیبل 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 ہوا ہمتے ہیں اس ٹرانسیشن میں اب تک اسمس کے علاوہ باتا رہا ہوں باون کر وڑ ہو گیا وزید بیارہ جعوید آفریدی صاحب بتا رہے ہیں ہائر گرپ کی طرح سے تین لاکھ ڈالرز کا اکوپمنٹ وہ وہ ڈونیٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں ایکوپنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں ایکوپنٹ